اسلام علیکم ایری وانا سبح کے ساڑھے پانچ بجڑے اور یہ بہتی ریلسٹک مارننگ سیلف کر ہونے والی ہے لیکن سٹارٹ میں نے یہاں پر تو میں پانی پینے لگی ہوں سب سے پہلے لیکن میں نے سب سے پہلے اپنا فون تھوڑا سا چیک کیا تھا کہ میں دیکھوں کوئی نوٹیفیکیشن میسیجز یا جو بھی سینز ہیں کوشش کریں کہ فون نہ یوز کریں جتنا ہو سکتے اس کو کنٹرول کریں میں نے بہت کنٹرول کر لی اپنے اوپر کے میں بہت کم میری کوشش ہوتی ہے میں فوراں سے واش روم جاؤں دن میں پانی پینوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کافی زیادہ پانی پینوں گی کیونکہ پانی بہت 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 بینیفیشل ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کے ویٹ کے لیے اگر آپ سب سے بہت تساتی خالی پیٹ اگر اس کو پیتے ہیں تو تو یہ بوٹل جو ہے نا اس کو میں فل کر لیتی ہوں اور پھر پورا دن میں کوشش کرتی ہوں میں اس کو ختم کر لوں ابھی میں نے ایک ڈیٹ گلاس اس کو جو ہے نا وہ پینہ ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے شاور شاور آپ کی مارننگ روٹین میں لازمی ہونا چاہیے آپ کہیں جا رہے ہیں تو بھی آپ نہیں جا رہے تو بھی گھر میں ہیں تو بھی مطلب آپ نے مست میں نے یہاں پر اپنے بالوں کو واش نہیں کیا کیونکہ میں نے ایک دن پہلے اپنے بال واش کیا تھے تو مطلب روز آنا مجھے نہیں اچھا لگتا بالوں کو واش کرنا اور وہ صحیح بھی نہیں ہوتے مطلب وہ آپ کے والوں کی ہلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد آپ نے شاور لازمی لینا ہے اس سے آپ کی ہلتھ بہت امپروو ہوگی تو میں نے یہاں پر شاور میں لے چکی تھی اس کے بعد میں تھوڑا سی تیر فون یوز کروں گی کیونکہ ضروری ہوتا ہے بہت امپورٹن کام ہوتے ہیں جو کہ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ میری طرح کے انسان ہیں نا مطلب بہت مشکل سے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک سٹپ کر کے چیزیں چینج کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے آرام آرام سے کریں پہلے اگر آپ ایک گھنٹہ یوز کرتے ہیں آدھے گھنٹے پہ آ جائیں بیس منٹ کرتے ہیں تو دس منٹ پہ آ جائیں اس طرح سے اپنا ٹائم کٹ کریں اور اگر آپ کی ویل پاور اتنی ہے کہ آپ ایک دم سے فون چھوڑ سکتے ہیں یا کوئی بھی حیبٹ چھوڑ سکتے ہیں تو پھر آپ کو فون نہیں یوز کرنا چاہیے اس کے بعد میں تھوڑا سا کام کروں گی کیونکہ مجھے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا تھا ایک کلائنٹ کے لیے بزنس پرپوزر بنانا تھا اس پہ کام کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صبح صبح شاور لینے کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے میں اتنی فریش ہوتی ہوں اور میرے پاس اس ٹیم پہ اتنی انرجی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے اور مزی کے بعد کہ یہ صرف ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے اور دماغ کا کام ہوتا ہے اور صبح بیٹھ کر جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں اس کو کرنوں گی اس کے بعد پورا دن میرے پاس فری ہے اپنے لیے تو کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سیلف کیر کر لیتے ہیں فیس کیر کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ ارگینک ٹرائبلرز کا یہ لیا ہے کلینزر اس سے میں چھے دریکے سے اپنے فیس کو کلینز کروں گی پانچ منٹ تک میں یہ کر رہی ہوں دو منٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو خود کو مطلب آپ کی سکین آپ کی باڈی آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ کو یہ چیز کتنی دیر تک کرنی ہے اور کتنی دیر تک نہیں کرنی لے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سوٹ کریے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے ٹائم تک میں کروں گی تو مجھ پہ صحیح رہے گا اور اس سے زیادہ میری سکین کے لیے صحیح نہیں ہے تو میں نے خیر پانچ منٹ تک اس کو کلینز کیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ موش رائزر یوز کی ہے جو بھی پروڈکٹس میں دکھا رہی ہوں آپ ان کے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور ان کے پر ان کے پیجز بھی ویڈی منشن ہیں آپ جا کر انسٹیگرام پہ لکھیں اور آپ کو وہ پیجز مل جائیں گے اس کے بعد جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے اور جس پہ پہلے میں کبھی اتنا دھیان نہیں دیتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور دھیان دینا چاہئے وہ ہے آپ کے انوانٹڈ فیشل ہیئرز ٹھیک ہے آئی بروز کے ہیئرز اپر لپس کے ایم ویری لکھی کہ میرے فیس پہ ایس اچھ کوئی بال نہیں ہے جن کو مجھے شیف کرنا پڑے یا ویکس کرنا پڑے بٹ میرے آئی برو پہ ہیں میرے اپر لپس پہ ہیں ٹھیک ہے تو اتنے کام بالوں کے ہونے کے باوجود میں اتنی سوست ہوں اور میں اتنی لیزی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے اپنے آئی برو کے ہیئر ریموف کرنے میں بہت ٹائم لکھتا ہے میرا دلی نہیں کرتا اور ایک پہ مجھے پہن بھی بڑا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے فیشل لیزر زکھی ہوئی ہے فور آئی بروز فور می اپر لیز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی گروت کے اوپر آپ کے بالوں کی تھکنس کے اوپر اگر آپ کے بال بال آلریڈی تھک ہیں تو دیفنیٹلی وہ لیزر کے بعد اور زیادہ تھکائیں گے صحیح ہے ان کی وہ جلدی بھی آئیں گے اگر آپ کے بال میری تھے نومل ہیں اتنی زیادہ گروت نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ پینلیس ہیں ایک تو دوسرا یہ کہ بہت انسٹنٹلی آپ کو کلین کر دیتی ہیں تو میں ہاں پر جو نیچے آئی برو کے نیچے جو بھال ہے ان کو میں وہ تھوڑے بھوتی تھے ان کو میں ٹیوزر سے نکال دوں گی اور آپ دیکھ لینا کہ ایک دم نائیس اور شارپ مطبع ایک نیٹ سی لک نکالے گی صحیح ہے اور پہلے تو جو ہے نا میں اپنے اپر لپس کا اتنا وڑ نہیں کرتی تھی مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا بلکہ یہاں ٹھیک ہے بس صحیح ہے لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ مطبع سیریس لوں اور کبھی بھی کبھی بھی اپنے فیشل ہیئرز کے ساتھ گھر سے باہر نہ جاؤں صحیح ہے اس کے بعد آئیم گوئنگ ٹو یوز سن بلوک بہت امپورٹنٹ ہے مطبع کہیں نہیں جا رہے تو بھی ضروری ہے اور کہیں جا رہے ہیں تو پھر تو ہنڈر پر سے مطبع اگر آپ میری ریکمینڈیشن پر سن بلوک یوز کرنا شروع کر دینا اگر آپ نہیں یوز کر دے تو آپ کو میں لکھ کے دیتی ہوں آپ کو خود ریالائز ہو جائے گا کہ آپ اپنی سکن میں تو وہ ختم ہو جائے گا مطلب بہت سارے ایونٹی ایجنگ جو لوگ بہت رام سے ایج کرتے ہیں ان کی ریزن مطلب سن بلوک جو ہے نا وہ آپ کے جو رنکلز ہیں نا جو لائنز آتی ہیں جو آپ کو ایج دکھاتی ہیں جن کو جن کے آنے کے بعد آپ بڑے بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں مطلب آپ پریمچور ایجنگ نہیں ہو گیا آپ کو صحیح ہے وقت سے پہلے آپ کی فیس پہ جھوڑی آنی آئیں گے صحیح ہو گیا اس کے بعد ایمپورٹنٹ چیز ہے نیلز میرے نیلز آپ دیکھ سکتے ہیں کتا برے لگ رہتے ہیں آپ کو پوری ویڈیو میں دیکھ کے تھوڑی بہت الجن ہوئی ہوگی اس لئے ہمیشہ اپنے نیلز کا خیال رکھا کریں نیل پر نہ لگائیں اگر آپ اس کی اچھے سے کیئر نہیں کر سکتے ہیں نیلز بڑے نہ کریں اگر آپ ان کو صاف نہیں رکھ سکتے صحیح ہے میں بہت مشکل سے رکھتی ہوں بڑے نیلز کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے میں ان کو اتنا اس طرح سے اچھے طریقے سے صاف نہیں رکھ سکتی تو میں زیادہ میری پریفرنس یہ ہے کہ میں چھوٹے نیلز رکھوں اس کے بعد جو ہے نیل پرنٹ مجھے بہت شوک ہے تو میں ہٹا دیتی ہوں مطلب ہر کچھ ٹائم بعد فریش کرتی ہوں اپنا نیل پرنٹ میں نے ہاں پر نیل پرنٹ رموو کر لیا ابھی میں لپس ماسک لگا رہی ہوں یہ بہت ہی ہائیڈریٹنگ ماسک ہے ٹھیک ہے اور سب سے ورزی کی چیز کیونکہ میرے کافی زیادہ لپسٹکس رگا لگا کے لپسٹکس کافی زیادہ ڈرائی ہوئے تو میں نے کہا چلو ماسک لگا لیتا ہے یہ دس سے پندر منٹ کے لیے میں اپنے لپسٹ کلوز لگا سکتے ہیں ایون آپ جو آلمینڈ ڈوئل ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اور اگر آپ کے باس یہ ماسک نہیں ہے تو آپ سکرپ کر لیں براؤن شگر لے کے یا کوئی بھی یا اپنے ٹوٹھ برش سے ہی ہلکا ہلکا سا اپنے لپس کو سکرپ کر لیں اس کے بعد میں نے اپنے بالوں پر لگایا ہے سیرم اور اپنے بالوں کو اچھے سے کنگی کیا ہے سو بہت ساتھ یہ لازمی کریں آپ گھر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بالوں کو کنگی نہ کریں صحیح ہے مطلب بہت برا لگتا ہے بال الجے وے اچھے نہیں لگتے خیر اب مجھے میرے نیلز ایسے اچھے نہیں لگ رہے تھے اور میرے پاس ٹائم بھی تھا میں نے کہا چلو میں ایسا گر اتنے یونیک کلرز ہیں اور مجھے کے بات یہ میرے ہاتھ پہ بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں نے اس میں سے ایک بہت اپنا پیارا سا کلر لے کے لگایا اور آپ بس دیکھ لیں میری خوشی کی انتہاں کیونکہ یہ میں پہلے دفعہ یوز کر رہی تھی اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنے اچھے دریکے سے اپلائے ہوتا ہے سو اچھے لگی اچھے لگی ایک چیز میں جو بتانا آپ کو بھول گئی ہوں وہ یہ تھی کہ جیسے کہ گرمی آگئے ہیں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے جتنا مرضی کیئر کرنے ہیں ستیل باڈی آرڈر اچھا نہیں رہتا سمیل آتی ہے پاس ہے تو پلیز اپنی پرسنل ہائیجن کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ تینیجرز جب یونیورسٹی کالیج سکول میں ہم ہوتے ہیں ہمیں اتنی سنس نہیں ہوتی اس چیز کی اس پر لازمی انویسٹ کریں کیونکہ کوئی نہ کوئی باڈی سپری کوئی نہ کوئی دیوڈرینٹ یا پھر پرفیوم اپنے بھاگ میں لازمی رکھیں اور ریگولر اپنے آپ کو شاور وغیرہ لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیشہ وہ لڑکیں زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہیں جن کے پاس اچھے ہوئی بھا رہی ہے جن کے بال اچھے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت نائس سا سکن کے ریا تو کبھی بھی کیونکہ اس ایج میں اتنی سنس نہیں ہوتی ان چیزوں کی تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنی اپنی پرسنیلیٹی کا خیال رکھیں خوبصورتی پرسنیلیٹی میں ہی ہوتی ہے آپ جتنے ساف ستروں کو اتنا اچھے لگیں گے تو that's it پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ